گروپ ارب کے موقع پر آج دیش کے گئے حصوں میں دیو دیپاولی کا تیوہار بنایا جائے گا پارانسی میں اس کے لیے خاص طور سے تیاری کی گئی ہے کاشک کے گھاٹ آج بارہ لاکھ دیوں سے روشن ہوں گے جن میں سے ایک لاکھ دیے خاص طور پر گوبر سے تیار کی گئے ہیں سرکار دوارہ پر جولت ہونے والے بارہ لاکھ دیوں کے علاوہ عام لوگ بھی لاکھوں دیے پر جولت کریں گے اس موقع پر بھو گنڈا آرتی کا آئیو جن بھی کیا جائے گا انمان کے مطابق آج کے دن آٹھ سے دس لاکھ پریٹک وارہ نصیب پہنچیں گے آج کے آئیو جن میں ستر دیشوں کے راجدود اور ڈیڑھ سو ودیشی ڈیلیگیٹس کے بھی شامل ہونے کی امید ہے وارہ نصیبے دیو دیپاولی کیے کیسی تیاریاں ہیں جانکاری دے رہے ہیں ہمارے صحیح کی ہمارے نصیب پہنچیں گے وارہ نصیب کی بات ہو تو ماغنگا کا نام مند میں اپنے آپ ہی آ جاتا ہے اور ماغنگا کا نام ہو تو دوبکی لگانے کا مند کرنے ہی لگتا ہے ویسے تو ماغنگا میں دوبکی لگانے کا ہر سمیں کوئی بھی نشید سمیں نہیں ہے کبھی بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن آج ایک وشیس پروہ ہے آج کارتک پورنیما ہے اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لاکھوں کی سنکھیا میں وارہنسی کے دشا سمیت گھاٹ پر لاکھوں کی سنکھیا میں لوگوں کا جھٹان ہوا ہے اور یہ صرف اس گھاٹ پر نہیں گنگا کے جتنے بھی گھاٹ ہیں اس سبھی پر تقریباً ایسی ہی بھیل آپ کو ملے گی تھوڑا ہم پورنیما کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پورنیما کا وشیس مہتو ہے کیونکہ کارتک ماس میں کامانا جاتا ہے بھگوان بھشنو کی اپاسنا کتھی جاتی ہے اور اس دن گنگا اسنان سوریوگوں کے پورو گنگا اسنان کرنے سے وشیس فل کی پرابتی ہوتی ہے یہ آپ کو بتا دیں کہ اسکند پوراں میں بھی اس بات کا علیک ہے کہ جو ویکتی اس کارتک پورنیما میں لگاتار اسنان کرتا ہے ایک مہنے تک اسنان کرتا ہے اسے وہ پورن فل کا بھاگی ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر لوگوں کی آستھاوانوں کی جبردست بھیڑ ہے یہاں پر لوگ سنان کر رہے ہیں دان کر رہے ہیں اور یہ ریلا جو ہے وہ صوبے سے صوبے سے کیا کہے رات سے ہی چالو ہے رات کو ہی سر دھالو آ جاتے ہیں گھاٹوں پر جوڑ جاتے ہیں اور صرف واران سے نہیں آس پاس کے جلوں سے آس پاس کے شہروں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر گنگاستان کر پنے کا لاب لیتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے ہوگی یہ سجاور جو ہے وہ شام کے لیے ہے شام کو یہاں پہ جن گھاٹوں پر آپ کو آسنکھے لوگ دیکھ رہے ہیں شام کو انہی گھاٹوں پر انہی گھاٹوں کی سیڑھیوں پر آسنکھے دیئے جلتے نظر آئیں گے جہاں یہ پروہ ہوگا دیو دیپاولی کا دیو دیپاولی کی کا پروہ بھی اپنے آپ میں بہت خاص ہے یہ کہا جاتا ہے کہ دیو دیپاولی دیوداروں کے لیے منائی جانے والی دیپاولی ہے اور یہ لوگ سے شروع ہوا لوگوں نے اس کو شروع کیا اور آج یہ بہت ہی بشاور روپ لے چکا ہے سرکار نے بھی اسے ایک پرانتی میلے کا روپ دے دیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سجاورت یہ پورے جو ہے لاکھوں دیوں سے یہ پورے جگمگ ہو جائیں گے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سنان کرنے والے لوگ ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں کہ جو ڈی آر ایف اور سیکیورٹی کی پوری بیوستہ ہے ہر طرف جوانوں کے پولیس کے اور ڈی آر ایف اور جتنے بھی سیکیورٹی فورسز ہیں جو کی اس طرح کے جگہوں پر لگائے جاتے ہیں ان کو پوری طرح لگائے گیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو شام کا پروہ ہے وہ اپنے آپ میں عدویتی ہوگا اور انوپم ہوگا یہ یہ جو جہاں گنگا یہ صوبے جو آپ درشن دیکھ رہے ہیں شام کو یہی پر بہت سی بھیڑ بہت سے لاکھوں کے دیے اور ان لاکھوں کو دیوں کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ گنگا کے گھاٹوں پر اپستیت ہوں گے وارانسی سے پرشترم کے ساتھ مانشو شرما ڈی ٹی وی انڈیا